جس کے پاس پاس ہوگا وہی اب ایودھا میں داخل ہو سکے گا اور ڈاگ سکوائٹ کے ساتھ میں بلکل دستاویزوں کی جانچ پڑتال کے بعد ہی انہیں اب داخلہ مل رہا ہے ایودھا نگری میں صبح کی رام رام کرتے ہوئے سرکشا کرمی جن کے پاس دستاویز نہ ہو انہیں اپنے گھر لوٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں امیت سنگھ ہمارے سیوگے اس وقت ہم سیسے جوڑے ہیں امیت جس کا پورا انتظام کیا گیا تھا اسی سرکشا کے ساتھ آج کا یہ پورا کارکرم سمپن ہوگا جو کچھ آپ بھی دیکھ پا رہے ہو جی آپ دیکھیں پورے اتر پردیس کی اگر ہم بات کر رہے تو اتر پردیس کے جتنے بھی جلے ہیں جتنے بھی شہر ہیں وہاں چپے چپے پر سرکشا کا پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تیرہ ہجار اتر پردیس پولیس کے جوان اور گیارہ ہجار پیراملیٹری فوسز کے جوان لیکن اس کے علاوہ مخمنتری یوگی آدیتنات نے ایک ستریہ بیٹھاک میں کہا تھا کہ ایوال اتر پردیس میں ہو بارڈروں پر ہو تاکہ کہیں سے بھی کوئی اوے وستہ نظر نہ ہے لگاتار اتر پردیس پولیس کے جوان تو تینات ہی ہیں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس وقت چپے چپے پر تینات ہے چمن ہمارے او بھی انجینئر نتین اور یہ جو تمام صدد سے ہیں نیوز ایٹین انڈیا کے وہ اس وقت فیلڈ میں ہے اور وہ لگاتار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دوسری ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں آج دیکھئے جو پارکنگ ہیں وہ پارکنگ کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اتر پردیس پولیس کے جوان ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ چاہے آپ کوئی بھی ہوگا وہاں پاس ہو یا نہ ہو گاڑی آپ اندر لے کر نہیں جاتے سمان جو بڑے بڑے بی بی آئی پی میمان ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے نیوز ایٹین انڈیا بھی لگاتاری کوریج آپ کو رات بھر سے دکھا رہا ہے اور آج دن بھر بھی دکھائے گا اور یتیندر بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یتیندر کیا تصویر آپ کے پاس اس وقت ہے تکہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بجرگ مہیلہ ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس کے لئے شنکھناد ہوگا یہاں پر سورے دو کے ساتھ مچاؤں گا کہ آپ سنکھو جا کر سنائیں سبی بھائیوں سے اندیک رام چنم بھومی آیودیا میں سبی کا حرد ایک سواگت ابھی نندر سنکھو جائیے سبی کا سنکھناد ہو گیا ہے کانی آہاں سے آئیے آگئی لائن آپ کہاں سے آئیے جھارخن سے آئیوں ننگے پی رہے ہیں سردی ہونے مہیاں پیڑل دا راتی ہوں جو پل پہن کے نئے جاتی ہوں مہیاں کا مہما جو جانتا ہے مہیاں کو جو پرباہ جانتا ہے مہیاں کے پاس بانور کر کے جاتا ہے بھجنگاری تھی آپ ابھی کچھ بھجنگاری ناہی کسان گوویند گو پالا گاتے چلو من کو بس یوں کے بس سے ہاتھاتے چلو پران جائی مگر نام بھولو نائی دکھ میں ترپو نائی سکھ میں پھولو نائی پران جائی مگر نام بھولو نائی نام دھنکا کھا جانا بھالہاتے چلو ہم پونے سے آئے ہیں لیکن بیہار کی رہنے والے ہیں آج راملالہ کا درسن کے لئے آئے ہیں بہت سو بھاگ کی بات ہے کہ پانسو سال کے بعد ہمارے رام جی آ رہے ہیں اور یہ ہمارا سویمان کی لڑائی تھا جس میں ہم لوگ کو جیت ملی ہے اور ہم لوگ پورا بھارت واس میں نہیں پورا بیدیس میں ہمارا نام ہو راج اتر بھارتیوں کو ایک رام مندر مل رہا ہے اس سے ہم لوگ کو پہچان ایک ملے گا بولو جے سری رام ہم لوگ کونہ سے آئے بہت ہم لوگ خوش ہے آج ہم کو درشن کرنے مل رہے ہیں بہت پرائیس کر کے ہم لوگ آ گئے ہیں سنیواد ہم مہاراشٹر سے آئے چھترپتی شیو جی مہارات کی پنے بمی مہاراشٹر ہمارے پروزوں نے مندر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے آج ایک یہ پیڑی ہے اور ایک وہ دادی کی پیڑی ہے جو ایک ساتھ کھڑا ہو کے رام مندر بنتے دیکھ رہا ہے یہ رام مندر کیول ہندو کا نہیں ہے اکھیل وشو کا مندر ہے یہاں کسی کو آنے کو منا نہیں ہے جیسے کہ باقی ویدوشوں میں مکہ مدینہ آنے کے لیے باقی لوگوں کو منا یہاں سب کا سواگت ہے تہے دل سے سواگت ہے ربو سری رام چندر آ رہے یہ کوئی سامانی مندر نہیں ہے یہ مندر ہندو کا آتمایشاست کا مندر ہے آج ہندو کے سر پہ جو کلنک لگا تھا وہ کلنک دھو دیا گیا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں کلنک دھویا ہوا ہے میں بیارگرہنے والا ہوں میں مہاراشٹری آیا ہوں ایرام جن بھومی میں میں پرنام کڑتا ہوں کوٹی کوٹی پرنام کہ سب کمانگل ہو سب کا نام کام نہ آئے آپ کی تو بہت کم عمر ہے کہاں سے آئے ہیں میں مہاراشتر سے آیا ہوں پونے کوئی تھوڑ کون سی کلاس میں ہیں آپ ایٹ میں ہوں ایٹ میں آئے ہیں ہاں سکول سے آیا ہوں سکول کو چھٹی کے لیے یہ دیا تھا اور سکول بول کیا آپ کو پہلے دینا چاہیے تھا پر واپس پھر سکول کو کیسے تو منا کے آیا ہوں اچھا تو سکول کو منا کر آئے ہیں کہ کیا کم عمر ہے یا زیادہ عمر کا کوئی تقاضی نہیں ہے درشکوں کو دکھا رہا ہوں یہ راستہ رام کے دوار جاتا ہے یعنی کی رام جنم بھومی پرسر جہاں لگاتار شنکھنا دھو رہا ہے سوردوں کے ساتھ ہی لوگوں کا آنا جو شرددال ہوئے ہیں وہ بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے کوئی بھی آم ہویا خاص ہو وہ لگاتار لوگ سبح سبح آ رہے ہیں ایک چھوپائی کے ساتھ میں آج کے دن کی شروعات کرنے جا رہی ہوں پرسو بھا کچھو بڑھنی نجائی باہر پرم نگر رچرائی یعنی کی آج آپ آیودیا کی چھٹا دیکھئے میں آپ کو وہ تصویر دکھا رہی ہوں جس کے دیکھنے کے لیے نجا نے کتنے سال انتظار کیا کتنے آنسو بہائے کتنا بلیدان دیا ہم نے ذرا دکھائیے کشن یہ اتیاسک شن ہے سبھی کے لیے یہ گوروانویت کپل کرنے والا ہے ہمارے لیے بھی ہمیں رام نے چنا ہے کہ ہم آپ کو یہ تصویر دکھائیں گیٹ نمبر گیارہ جہاں سے بھی وی آئی پی اینٹری ہونی ہے پوری طریقے سے سجا دیا گیا ہے ذرا اوپر دکھائیے اوپر سے شروعات کرتے ہیں بھائے پرکٹ کرپالا دین دیالا کوشلیا ہتکاری ہرشت مہتاری منمنہاری عدبت روپ ویہاری آج ہم سب یہ گائیں گے اس وقت کوشلیا مائی نے یہ گایا تھا لیکن آج ہم سب گائیں گے کیونکہ ہمارے رام واپس آ رہے ہیں تب چودہ سال کا ونواس تھا آج تو پانسو سالوں کا ونواس ہے خوشیاں اور دوگ نہیں ہو جانی چاہیے تھوڑا آگے بڑھتی ہوں یہاں کی سیکیورٹی دکھاؤں گے اور وہ بچوں کا جوش دکھاؤں گی سمیں دیکھ لیجئے آپ سمیں ہو رہے ہیں پانچ بچکر 51 منٹ کیا آپ اپنے گھر کے صبح بچوں کو اٹھائیں گے تو وہ اٹھیں گے شاید نہیں لیکن ان بچوں کا اتسا آج دیکھتے ہی بن رہا ہے ذرا دکھاتے چلیے کشن کی کس طریقے سے یہ بچے صبح ہی صبح آ گئے ہیں اور ابھی سے ہی دانس کر رہے ہیں میں ان سے باتچیت بھی کروں گی آپ لوگ ذرا ایک بار تھرک کے دکھا دیں جیسے ابھی تھرک رہے تھے ایک بار ذرا بیسی تھرک کر دکھا دیں جیسے ابھی آپ لوگ تھرک رہے تھے یہ دیکھئے یہ بچے آپ لوگ کتنے بجے سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ پانچ بجے سے آئے ہوئے ہیں تھنڈی ونڈی نہیں لگ رہی ہے تھنڈی تو لگ رہی تھی لیکن رام نام سے کسی کو تھنڈگ نہیں لگ ایک بار ذرا تھرک کے دکھا دیجئے جیسے آپ لوگ تھرک رہتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو یہ تصویر دکھانے جا رہی ہوں صبح پانچ بجے ہیں پانچ بچ کر اکیابن منٹ کا سمیں اور یہ بچے کیسے آن ناچ گا رہے ہیں گزب اتسا ہے ان بچوں میں کہ کیسے یہ ابھی سے ہی ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کانسے آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ ہم نے اترا پانچ بجے ہیں ایک بار ایک بار ذرا ایک بار ہو جائے ذرا بھئیہ ایک بار جلدی 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 رام آئے گے رام آئے گے رام آئے گے اگر پاسی والے ہیں ایک بار چلیے پھر تے ہو جائے آج کیا میں شعبہ کہوں آیودیا کی یہ چھٹا دیکھتے ہی بنتی ہے سمیں اب چھے بجنے جا رہے ہیں ویسے ان بچوں کو آپ اٹھائیں تو شاید موڈی جی آئے سنگے یوگی جی کو لائے موڈی جی آئے سنگے یوگی جی کو لائے یوگی جی کو لائے ہندر کا نرمار کرائے موڈی جی رام کا نارا مجھے رام آئی گئے رام آئی گئے دیکھو محلیا میں واہ گزب آپ لوگوں میں اتصا ہے تاریف کرنی ہوگی ان بچوں کی میں مونکہ کر رکھ کروں گی مونکہ کہاں پر موجود ہیں کیا تصویر دکھا رہی ہیں سبب سپنا جس طریقے سے آپ کے بہا پر شدھالو جھوم رہے ہیں مجھے بس یہی یاد آ رہا ہے کہ گھر آگمن ربو شری رام کا سمست جگ جھومے گائے آئیوڈیا کا کن کن کھونا کھونا اس طریقے سے جگ مگا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے دیش دیپا والی منائیں سپنا میری موجودگی پچھلے ایک ہفتے سے ہنمانگڑی آج ہم وہی پر موجود ہیں آج دیکھئے سیتا رام آپ کو ہنمانگڑی سے آپ دکھا رہے ہیں کھولوں سے دیکھئے کس طریقے سے ہنمانگڑی کو سجایا گیا لیکن آج کا پل اس لیے خاص ہے کیونکہ آج پربو شری رام کی پران پرتشتہ ہونی ہے 135 کروڑ بھارتی آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے اور ایک بار نظر ڈالیے دیکھئے رام بک جو ہے ان کا پہنچنا یہاں پر شروع بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہ لمبا انتظار کیا ہے آپ لوگوں نے ان کے تپسیا انتظار دھہرے کا آج انتھ ہو رہا ہے کیونکہ آج ایوڈیا نیا ادھیائے لکھنے جا رہا ہے اور ہنمانگڑی میں جس طریقے سے میں لگاتات موجود رہتی ہو آج بھی وہی موجود ہو لیکن آج اس لیے خاص ہے کیونکہ آج پربو شری رام کی پران پرتشتہ ہونی ہے یا تیندرہ ہمارے سیتا ہنمانگڑی میں تو یہاں پر کھٹا الگ نظر آ رہی ہے آپ کہاں پر موجود ہیں میں وہاں پر موجود ہوں جہاں سے راستہ رام کے دوار پر جاتا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھول نگاڑے شروع ہو گئے صبح صبح ہی کلچرل پروگرام شروع ہو گیا رام بختوں کے سواگت کے لیے یہ دھول نگاڑے بجائی جا رہے ہیں یہ مطرہ یہ مطرہ کے پاس جو کوزی کلا ہے یعنی برج کے کلاکار ہیں برج کے کلاکار یعنی بھگوان شریر رام بھگوان شریر رام کی نگری میں آئے ہیں ان کے بھکتوں کا سواگت کرنے آزے کرتے ہیں نیپال کی مہیلہ ہے جنکپور سے آئی ہیں جو گیتوی گا رہی ہیں ان کے ساتھ ان تھاپ کے ساتھ اور رام دھن میں مغن ہے رام بھکتی میں مغن ہے ہم نیپال سے جنکپور دھام سے جی جا جی کیا آئے ہیں جی جا جی کو گالی دیں گے چنیں گے سری گانگا یو منائیو سر جب بیچاری سری گانگا یو منائیو سر جب بیراج مغن ہے یہ مہیلہ ہے رام بھکتی میں کیونکہ سیکھو سالوں کے بعد یہ پل آیا تو ایسے میں جو بھی بھکت ہے تو چندہ بھاک کے ساتھ آج خوشی شبدوں میں بھی بیعہ نہیں کر سکتے کئی گانے بج رہے ہیں کئی بچے نہ رہے ہیں بھائے پرکٹ کرپالا دین دیالا کوشل یا ہتکاری میں بڑا اپنے آپ کو سباکشالی مانتی ہوں کہ میں اب تک رام چرت مارس میں پڑ رہی تھی رام کے پرکٹ ہونے کی کہانیاں لیکن آج میں یہاں ان کے پرکٹ ہونے کی کہانیوں کو اب تک دکھا رہی ہوں ارون کے پاس چلتے ہیں ارون موجودگی بتا دیجئے اور تصویر دکھا دیجئے آج تو بس یہی سب کچھ ہے یہ یودھیا ہے اور ہمارے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ہٹ یوگ ہیں کسی کو تھنڈ نہیں لگتی کسی کو گرمی نہیں لگتی سنیاسی تو ہی ہے اب یہ دیکھئے بابا کو ابھی یوہ وستہ ہے لیکن پھر بھی کپڑا تو کچھ تھن پہ ہے نہیں پربو تھنڈا نہیں لگ رہا تھنڈا سب رام جی کی کرپا ہے رام جی کی کرپا سے کبھی تھنڈا نہیں لگتا کبھی گرم لگتا ہے برابر رہتا ہے اپنے لیے سب ایک سرجو جی اسنان کرنے کے لیے صبح صبح اسنان بھی ہو جائے گا صبح 5 وقت اسنان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کا دن کیسے دیکھ رہے ہیں پروفو شریرام کی براؤن پرتشنہ آج کا دن بہت بڑی آیا ہے رام جی کی چھائیاں ہیں سبی کے اوپر چھائیاں کریں گے رام جی آپ بتائیے جو جائے صرف ہمارا گھر کشین لگر کے پاس ہے ہرٹی پورگاں ۔ اور گولتو размер ۔ آج کا دن خوشarlی کا دن ہے آج کا دن ہے آج کا دن آج کا دن ہے جائے صرف آپ بتائیے آج کےこ so آج کے دن بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے پابر رحم لائے جیسا مول ہے اور اب بہت سب دیوالی منا رہے ہیں بھگوان کی آنے کی خوشی میں جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام یہاں بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کا سواگت ہے جو لوگ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں ان کا سواگت ادھر دیکھئے جرا ادھر دیکھئے جائے شریرام بھگوان پروشریرام چند جی بیراج مان ہو رہے ہیں اپنے گھر بھگری میں تو یہ آنند کا وشہ ہے اور سبھی لوگ ہرسیل لاسیت ہیں تو آج کا آنند کا ورنہی نہیں کیا جا سکتا آج کے آنند کا کوئی ورن شبد نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے شبد کم پڑ جا رہے ہیں بس بھاؤنا ہے بھاؤ بھانگیما ہے اتصا ہے اُللاس ہے اُمَنگ ہے اور بھکتوں کا اپنے پربو کے پرتی فریم اور سنے ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان کے شبدوں میں بلکل شبدوں میں اس پل کو عرون ہم بیانے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن سب سے مہتپورن ہے اس دن کا انتظار برسوں سے کیا گیا ہے پانسو سالوں کی تپ اور تپسیا ہی ہے دیکھئے کچھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دور دور سے شدالو کھانے ہیں مومبے سے آئے ہوئے ہیں آپ درشن ہو گئے ہیں آپ کے آج کا دن آپ لوگوں کے لئے کتنا کاس ہے آج کا دین سورگ سے کم نہیں ہے آیودیا نگری سورگ سے سجی ہوئی ہے آج کے دن آپ لوگوں کو تھنڈ بن نہیں لگ رہی ہے آج آج نہیں لگ رہی ہے بھگوان کی بھکتی گرم جوشی ہے کیا بھگتا ہے بلکل دیکھیں جے شری رام کے اور جے گوش کے جنڈے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھیں یہ آج کی تصمیر ہے یہ کانسو سالوں کے انتظار کی تصمیر ہے اور یہاں پر ہر کسی کے بھگتا ہے